بلیٹن کے آغاز میں آپ کو خبر دیں کہ وزیراعظم شہباز شریف دو روزہ دورے پر متحدہ عرب امارات پہنچ گئے ہیں یو اے کے وزیر اقتصادی امور نے وزیراعظم کا پرتپاک استقبال کیا دورے کے دوران وزیراعظم اہم ملاقاتیں کریں گے وفود کی سطح پر مذاکرات بھی ہوں گے وفاقی وزراء خاجہ عاصف عساق دار نوید کمر ساد رفیق مولانا اسد محمود وزیراعظم کو دورے کی دعوت یو اے کے صدر شیخ محمد بن زید النہیان نے دی تھی دورے کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوگا اقتصادی تجارتی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں بھی تعاون پر بات ہوگی وزیراعظم شہباز شریف دبائی کے حکمران محمد بن راشد المکتوم سے بھی ملیں گے وزیراعظم متحدہ عرب امارات کے تاجروں اور سرمایہ کاروں سے بھی ملاقات کریں گے اہم قبر آپ کو دے رہے ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف اس وقت یو اے کی دورے پر ہیں اور ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ یو اے سے روانگی سے قبل وزیراعظم سے سعودی فنڈ کے چار اپنی وفد نے ملاقات کی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے سلاب متاثرین کی بحالی کے لیے ایک عرب ڈالر کی امداد کے اعلان پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا ہے وزیراعظم نے کہا کہ سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے پاکستان سلاب زدگان کی بحالی کے لیے سعودی عرب کی امداد کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے سعودی فنڈ کے چیف ایگزیکیٹیو وافیسر سلطان المشد کی سربراہی میں وفد نے وزیراعظم سے ملاقات کی ملاقات میں پاکستان میں سعودی عرب کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ بھی لیا گیا آگے پڑھتے ہیں وزیراعظم کو کتنے ووٹرز میمبران نے ووٹ کیا پرویز الہی کو ہٹانے کے خلاف کے اس میں سماعت کے دوران جسٹس عابد عزیز شیخ کا سوال وزیراعظم کے وکیل بیریسٹر علی زفر نے کہا کہ ایک سو چھاسی ممبران اسیمبلی نے وزیراعظم پنجاب کو ووٹ دیا ہم نے اعتماد کا ووٹ لے کر پنجاب میں سیاسی بہران ختم کر دیا جسٹس آسم حفیظ نے کہا کہ آپ نے عدالت کو مطمئن کرنے کے لیے نہیں آرٹیکل ایک سو سنتیس کے تحت ووٹ دیا جسٹس عابد عزیز شیخ کی جانب سے کہا گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ گورنر پنجاب کا حکم درست تھا ہو سکتا ہے ہم کہہ دیتے کہ گورنر کا نوٹیفیکشن درست نہیں تھا اور پھر آپ اسیمبلی جا کر جو کرنا چاہیں وہ کریں اگر گورنر کا نوٹیفیکشن کل ادم ہوا تو ووٹ لینے کا معاملہ کل ادم ہو جائے گا فریقین کی رضا مندی سے گورنر کا نوٹیفیکشن کل ادم کر دیتے ہیں یہ حکم بھی دے دیتے ہیں کہ گورنر نے جو اعتماد کے ووٹ کا کہا وہ ٹیسٹ ہوگا جسٹس آسم حفیظ نے پوچھا گورنر دوبارہ اعتماد کے ووٹ کا کہہ دیں تو پھر کیا ہوگا اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں ارشد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشد کیا کچھ ہوتا رہا ہے آج کی کارروائی میں بتائی کا تفصیلات سے آگاہ کیجئے لہور ہائی کورٹ کا پانچ رکنی بینچ صبح نو بجے انہوں نے اس کیس پر سماعت کا آغاز کیا تھا اور اب وہ عدالتی وقفہ ہے جو گورنر کے وکیل ہیں ان کی جانب سے استعداد کی کی ہے کہ ضروری ہدایات لینی ہے لہٰذا عدالت ہمیں محلت فرام کرے جس پر عدالت نے ساڑھے بارہ بجے تک اس کارروائی کو ملتوی کیا ہے تاہم اس وقت تک عدالت میں سب سے جو اہم نکتہ تیہ کرنے کی عدالت میں دلائل دیتے رہے مقلہ اس میں جو ہے وہ عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ گورنر اعتماد کے اگر ووٹ کا کہتے ہیں تو آیا کہ گورنر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ٹائم اور تاریخ مقرر کر سکتا ہے یا نہیں اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ جو پرویزلہی کے وکیل ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ گورنر پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینے کا اختیار تو کہنے کا اختیار تو ہے مگر جو ہے وہ ٹائم اور تاریخ مقرر کرنے کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے تاہم دوسری جانب جسٹس آسم حفیظ کی جانب سے یہ کہا کہا کہ آئین کے آرٹیکل 136 کے مطابق شورٹ ٹائم میں اعتماد کا ووٹ لینا ہوتا ہے لہٰذا اگر کوئی ممران آ کر گورنر کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں اعتماد نہیں رہا تو پھر بھی کیا گورنر ٹائم کا انتظار کرتا رہے گا اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہے گا جس پر اس حوالے سے بریسٹر علی زفر نے عدالت کو بتایا کہ اس حوالے سے سپریم کورٹ کی آلہ عدالتوں کی جو ہے وہ ججمنٹس موجود ہیں زیادہ سے زیادہ دو ہفتے کا ٹائم مقرر کیا جاتا ہے اور کم سے کم جو ہے وہ تین دن کا ٹائم ہوتا ہے تاہم جو ہے وہ موجودہ کیس میں بریسٹر علی زفر کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ کیس میں ہمیں اس قانون کو اس آلہ عدالتوں کے فیصلوں کو بھی نظر انداز کیا گیا اور جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ اعتماد کے ووٹ کا کہا گیا تاہم دوسری جانب جو گورنر پنجاب کے وکیل ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ گورنر پنجاب کو اختیارات سے نہیں رکھا گورنر پنجاب کو اختیارات آئین نے دیا ہے لہٰذا اعتماد کا ووٹ کا بھی وہ کہہ سکتے ہیں اور ٹائم بھی مقرر کر سکتے ہیں اس وقت تک جو ہے وہ گورنر پنجاب کے وکیل کے دلائل اس نقطے پر جاری ہیں اور عدالت نے گورنر پنجاب کے وکیل کو اس حوالے سے ہدایات لے کر پیش ہونے اور اس کے ساتھ ساتھ آلہ عدالتوں کے فیصلہ جات بھی عدالت کے روپ جمع کروانے کی ہدایت کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اس کی سمات جو ہے وہ جب عدالت نے ساڑھے گیارہ بجے کے قریب ملتوی کی تو اس کے بعد وقفے کے بعد دوبارہ سمات کا آغاز ہوا تو جو گورنر پنجاب کے وکیل تھے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمیں کچھ مزید محلت دی جائے تو لہٰذا عدالت میں جو ہے وہ اب گورنر پنجاب کے وکیل کی استعداد پر جو ہے وہ محلت دی ہے اور سمات جو ہے وہ ساڑھے بارہ بجے تک کے لیے ملتوی کی ہے اور اس قانونی نکتے کو اب جو ہے لہور ہائی کورٹ میں ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ آیا کہ گورنر کے پاس اختیار ہے ٹھیک ہے اس نکتے کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ آیا گورنر کے پاس اختیار اب بھی ہے یا نہیں ہے اس حوالے سے آپ نے تفسیران آگا کیا اشد بہت شکریہ آپ کا بیریسٹر علی زفر یہ کہتے ہیں کہ وزیرالہ کو ہٹانے کے لیے غیر آئینی طریقہ کار اختیار کیا گیا اعتماد کا ووٹ لیے بغیر وزیرالہ کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کلیر ہے کہ نہ آئین میں نہ رولز میں کوئی ایسی اجازت ہے گورنر کو کہ وہ ریموو کر دیں چیف منسٹر کو اگر سیشن ووٹ آف کانفیڈنس کیلئے بلائی نہیں گیا تھا تو پھر چیف منسٹر کو کس طرح ریموو کیا جا سکتا ہے چیف ابھی میری بحث تو ختم ہو گئی ہے عدالت نے دوسری سائٹ کی بحث سننی ہے تو بڑا اہم معاملہ ہے اور صبح سے سمات بھی ہو رہی ہے گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا اس پر سمات ہوئی ہے لیکن رات ہی رات کچھ معاملات ایسے بدل گئے جن پر ہمیں ماہر قانون کی اور ایکسپرٹس کی رائے لینا ضروری ہے تو ہم بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکیٹری الیکشن کمیشن کمردل شاہد صاحب ہمارا ساتھ دیں گے اس کے ساتھ ساتھ ماہر قانون شائق عثمانی بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں شائق صاحب سب سے پہلے میں آپ کی جانے بانا چاہوں گی دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ سما کو جوائن کرنے کے لیے بتائیے گا اس وقت جو سیچویشن چل رہی ہے اس کے اکورڈنگ آپ کا نظریہ کیا ہے اور اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے ہو کیا سکتا ہے کیونکہ گزشتہ رات جو سیچویشن ہے وہ سب کے سامنے ہے ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے جبکہ دوسری جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے درست نہیں ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سب مزاق کر رہے ہیں جو ایک قانون آئین کو فالو کرنا ہے اس کو کوئی فالو نہیں کر گورنر صاحب نے ایک جو نوٹیفکیشن ایشیو کی تھی انٹر آرٹر وان ترٹی سیبن سیبن اور ان کو کہا تھا آپ ووٹ آف کانپٹنس لیں اس کے جواب میں ان لوگوں نے کہا جو رولنگ پارٹی ہے پنجاب کی انہوں نے کہا کہ یہ گورنر صاحب کا نوٹیفکیشن ہے وہ صحیح نہیں اور جب مقرر وقت کے بعد وہ انہوں نے ووٹ آف کانپٹنس نہیں لیا گورنر صاحب نے آئین کے مطابق یہ کہہ دیا کہ وہ اب چیف میریسٹر نہیں رہے اور نوٹیسکیشن ایشیو ہو گیا اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو گورنر کا ایکٹ ہے وہ انکانسٹیوشنل ہے اور اللیگل ہے اور اس کو انہوں نے چیلنج کیا کہ یہ انکانسٹیوشنل ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ووٹ آف کانپٹنس لے نہیں اچھا اب اس کے بعد جب ہیرنگ شروع ہوئی تو اس کے کوٹ نے نیچلی ان کو موطل کر دیا ان کا گورنر کی جو نولی تھی اور گورنر کو آرڈر اور ہیرنگ کی ہیرنگ جب ہو رہی ہے ابھی جب گیارہ تاریخ کو شروع ہوئی تو اس وقت تک تو انہوں نے کچھ کیا نہیں اب انہوں نے ایک ووٹ آف کانپٹنس لے دیا تو وہ تو ووٹ آف کانپٹنس دے مانے کیونکہ فرحال تو وہ گورنر کی جو نوٹیفکیشن ہے وہ تو سسپنڈڈ ہے تو جب تک کہ کوٹ دوبارہ فیصلہ نہ کرے کہ آیا گورنر صحیح تھا یا پنجاب گورنر صحیح تھی وہ کہنے میں کہ ان کا جو ایکٹ ہے کانسٹیوشنل ہے یا انکانسٹیوشنل ہے اور اگلیڈ ہے جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا جب تک کہ ووٹ آف نو کانپٹنس کی تو کوئی حیثیت رہے گی تو اب دیکھئے کوٹ کیا فیصلہ کرتی ہے ابھی سکتے ہو جو معاملہ ہے وہ عدالت میں ہے اور سمات کو ملتوی کیا گیا ہے سب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں جانب سے دلائل دینے کا سلسلہ جاری ہے اور دو دفعہ وقفہ ہوا ایک مرتبہ آدھے گھنٹے کے لیے کچھ وقفہ لیا گیا عدالت کے جانب سے اور ایک مرتبہ پانچ سے دس منٹ کا وقفہ لیا گیا کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ کچھ وقت دیا جائے تو ہمیں ہمارے جو مہمان انہوں نے دوبارہ سے جوائن کر لیا ہے میرے خیال ان کی جانب ایک مرتبہ پھر سے بڑھتا ہے اور اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اور ہمارا پینل ہمارے ساتھی موجود تھا کوردلشات صاحب سے میرا سوال یہ تھا سر جس طرح سے فوا چودری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے ہی اعتماد کا ووٹ لیا جائے گا اس کے بعد اسیمبلی تحلیل کر دی جائے گی اب چونکہ ایک عدالتی فیصلہ موجود ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اور پنجاب حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ اسیمبلی تحلیل کر پائے گی آپ کا پوائنٹ آف ویو آپ کا نکتہ نظر کیا ہے اس پر سر کہ جب تک کہ لور ہائی کورٹ یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ آیا گورنر کا ایکشن صحیح تھا یا پنجاب گورنمنٹ کی طرف جو کینٹینشن تھا کہ گورنر کا جو ایکشن تھا وہ الیگل کنسٹیوشن تھا جب تک کہ اس سے فیصلہ نہیں آتا تب تک اعتماد کا وہ لینا تو بیکار ہے اس کے اعتماد لینے کے مطلب یہ کہ پنجاب گورنمنٹ نے ایکسپٹ کر لیا جو ان کا کنٹینشن تھا وہ صحیحی تھا بلکہ گورنر کا ایکشن صحیح تھا اب یہ جب تک کہ کوئی فیصلہ نہیں کرے گی تب تک اعتماد کا وہ لینا تو بے مانی صحیح ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ شائع قسمانی صاحب موجود ہیں غالباً ان سے بھی بات کر لیتے ہیں شائع صاحب یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مستقل ایک جانب سے رٹ لگائی جاتی ہے کہ فوری طور پر الیکشنز کروائے جائیں دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ معاملات کو آگے بڑھایا جاتا ہے لٹکایا جاتا ہے تو کوردل شاہ صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہی ہوں کہ یہ معاملات آخر کب تک عدالتوں میں جاتے رہیں گے اور پھر وہاں سے فیصلے آئیں گے پھر ان فیصلوں کو چیلنج کیا جاتا رہے گا تو آخر کب تک یہ سب معاملہ چلتا رہے گا ٹھیک ہے ہم اس حوالے سے اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح کے معاملات اس وقت چل رہے ہیں ایک بڑا اہم معاملہ جو کہ ڈی نوٹیفائی کرنے کے حوالے سے اور پھر رات گئے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اعتماد کا ووٹ لیا گیا ہے اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ پنجاب اسیمبلی میں ایک سو چھاسی عراقین نے وزیراعلا کے حق میں ووٹ دیا اپوزیشن نے اعتماد کے ووٹ کی کاروائی غیر آئینی قرار دے دی ہے جبکہ رائے شماری کا بوئی کارٹ کرتے ہوئے شدید احتجاج بھی ریکارڈ کروایا گیا ہے اسی معاملے پر ہم اپنے پینلس سے گفتگو بھی کر رہے تھے ہاں ایک اہم خبر آ چکی ہے اپنے ناظرین تک وہ پہنچاتے ہیں سندھ ہائی کورٹ نے ایمکیم پاکستان کی درخواست مسترد کردی ہے الیکشن کمیشن کے قورم سے متعلق درخواست پر تفصیلی دلائل ان کے فیصلہ کیا جائے گا یہ اہم خبر سامنے آ رہی ہے سندھ ہائی کورٹ نے بلدیاتی الیکشن رکھوانے کی ایمکیم پاکستان کی درخواست مسترد کردی ہے جی ہاں بڑی اہم خبر سے اس وقت آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اب سفتین ہی روز باقی ہیں اور جس طرح سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی اور توقع کی جا رہی تھی ایم کیم کی جانب سے کہ ہم اس کو جیت جائیں گے اور ہماری درخواست پر کچھ نظر سانی کی جائے گی لیکن اس وقت خبر یہ موصول ہو رہی ہے کہ سنہائی کورٹ نے بلدیاتی الیکشن رکھوانے کی ایم کیم پاکستان کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے اس سے قبل بھی ہلکہ بندیوں کا حوالہ دیا گیا تھا اور اس پر انہوں نے یہ اپنا ایک نکتہ رکھا تھا کہ اس سلسلے میں کچھ نظر سانی کی جائے اور یہ درخواست دائر کی گئی تھی پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ عدالتی فیصلہ بلکل برقس آیا اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑی اہم خبر سنہائی کورٹ کی جانب سے موصول ہو رہی ہے بلدیاتی الیکشن رکھوانے کی ایم کیم پاکستان کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے جبکہ اپنے ناظرین کو بتائیں دوسری جانب جماعت اسلامی کی جانب سے فوری جو انتخابات ہیں اس کے لیے بھی ایک درخواست دائر کی گئی تھی اس پر بھی اس وقت سماعت ہو رہی ہے اہم پیش رفت سنہائی کورٹ نے بلدیاتی الیکشن رکھوانے کی ایم کیم پاکستان کی درخواست مسترد کر دی ہے اس کی مزید کیا تفصیل ہے عرفان الحق ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے تفصیل جانیں گے عرفان آگاہ کیجئے اس سے متعلق دیکھیں اسی طرح بنیادی طور پر اینکیم کی درخواست الیکشن کورم کے مکمل نہ ہونے پر تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب یہ ان کی سپریل دوہزار بائیس سو نوٹیفیکشن جاری کیا گیا ہے بلدیاتی الیکشن کا اس وقت الیکشن کمیشن کا کورم مکمل نہیں تھا لہٰذا اکشتری قسم کا کوئی بڑا فیصلہ جو الیکشن کمیشن کی جانب کیا جاتا ہے اور وہ غیر قانونی ہوگا نامکمل قورم کی وجہ سے ایک ارجنٹ اپلیکشن دائر کی گئی تھی ان کیم بی جانب سے جس نے کہا گیا تھا کہ بلدیاتی الیکشن کا جو نوٹیفیکشن ہے وہ اس وقت قانونی حیث نہیں ہے لہٰذا بلدیاتی الیکشن کو روکا جائے یہ فوری فماس کی درخواست کی سبسینی دلائل سننے کے بعد ان حالت نے درخواست مسترد کی ہے اور ادالت نے اپنی اوبزرویشن میں یہ کہا ہے کہ جو سلائل دیئے گئے ہیں ایمکیم کے وکیر کی جانب سے یہ سہلے بھی اس طرح کی درخواست میں دائر کی گئی تھی سندھائی کورٹ میں اور اس علاوہ سپریم کورٹ میں بھی اور یہ جو نوٹیفیکشن ہے اس حوالے سے عدالتی فیصلے پہلے بھی آ چکے ہیں لہذا جو ایمکیم کی درخواست سے بلدیاتی الیکشن رکوانے کی وہ عدالت میں مسترد کر دی ہے خبر کی تفصیل آپ نے دی ارفان الحق آپ کا شکریہ سندھائی کورٹ نے بلدیاتی الیکشن رکوانے کی ایمکیم کی درخواست مسترد کر دی ہے اور یہ اہم پیش رفت ہوئی ہے اہم فیصلہ ہے سندھائی کورٹ نے بلدیاتی الیکشن رکوانے کی ایمکیم پاکستان کی درخواست مسترد کر دی ہے چودری پرویس الہی نے رات کے اندھیرے میں اعتماد کا ووٹ لے لیا پنجاب اسیمبلی میں ایک سو چیاسی ارکین نے وزیرالہ کے حق میں ووٹ دیا اپوزیشن نے اعتماد کے ووٹ کی کاروائی غیر آئینی قرار دے دی رائے شماری کا بائیکارٹ کرتے ہوئے شدید احتجاج ریکارڈ کروایا پرویس الہی نے کہا کہ اب دلیر بنو اور شکست کو تسلیم کرو چودری پرویس الہی ایوان سے اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب اسیمبلی میں رات گئے قرارداد پیش ہوئی اور اعتماد کے ووٹ پر رائے شماری کرائی گئی پیش کردہ قرارداد کے حق میں ایک سو چیاسی ووٹ ڈالے گئے چودری پرویس الہی صاحب بطور وزیرالہ پجاب اسیمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر چکے ہیں اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد پرویس الہی نے کہا دلیر بنو اور شکست تسلیم کرو یہ جماعت ہیں مون لیگ والی انہوں نے پچھلے ایک ماہ سے شوٹ کیا ہوتا ہے اور ادھر سے برات بنا کے لے کے آئے تھے اور برات ان کی دولی بھی خالی ہوگی ان کی دولی بھی خالی ہوگی اور جولی بھی خالی ہوگی اپوزیشن نے رائے شماری کا بائیک آٹ کیا اور شدید احتجاز ریکارڈ کروایا اپوزیشن اور حکومتی ارہکین میں ہاتھا پائی بھی ہوئی اپوزیشن نے سپیکر جائز کا گھیراو کیا نارے لگائے اور ووک آؤٹ کر دیا پنجاب اسمبلی کا اجلاس 23 جنوری تک ملتوی کر دیا گیا وزیر داخلہ رانہ سناولہ کا کہنا ہے کہ اعتماد کے ووٹ کو بلڈوز کیا گیا یہ کارروائی آئین کے خلاف ہے اعتماد کے ووٹ کے لئے عدادت دل مقرر کرے گی پرویزیلا ہی نے حلف دیا ہے کہ وہ اسمبلی نہیں توڑیں گے اس لئے ناراض ذرکان آئے اس حلف کے بعد عمران خان اسمبلی توڑنے کے بیانی کا کیا ہوگا قوائد پر عمل نہ ہونے پر ہم نے اعتراض اٹھایا انہوں نے گورنر راج کا بھی اندیا دے دیا دھوکے سے اور ہیرہ پھیری کرتے ہوئے یہ کارروائی انجام دینے کی کوشش کی ہے جو کہ سرسر غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے اور ہم اسے تسلیم نہیں کرتے بارہ گھنٹوں کی کوشش سے ان کے پاس نمبر پورا نہیں تھا چودری پرویز الہی نے ان میمبرز کو جو ناراض تھے ان کے اس عمل پر کہ آپ اسمبلی توڑنے کا جو عمل کرنے جا رہے ہیں یہ غلط ہے ان کو یہ حلف دیا ہے چودری پرویز الہی نے حلف دیا ہے کہ میں اسمبلی نہیں توڑوں گا اور اگر اب چودری پرویز الہی اسمبلی نہیں توڑے گا تو پھر عمران خان کا بیانیاں جو ہے وہ کدھر جائے گا اور چودری پرویز الہی جو ہے یہ ووٹ آف کانفرنسٹ لینے میں ناکام آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے گورنر راج جب ایک ایسی صورت بنتی ہے جو کہ جس کا مظہرہ اب اس وقت بھی کیا جا رہا ہے تو یہ ایک فٹ صورتحال ہے جو آئین میں درج ہے کہ اس کے تحت فیرلل گورنمنٹ یا پارلیمنٹ جو ہے وہ گورنر راج کا فیصلہ کر سکتی ہے ویلکم بیک چند سیاسی جماعتوں کے سوا سب کے پارٹی الیکشن مزاک ہی ہوتے ہیں مسلم لیگ نون کم از کم مزاک والے پارٹی الیکشن ہی کروالے چیف الیکشن کمیشنر کے دلچسپ رماک سامنے آئے ہیں مسلم لیگ نون کو انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کے لیے چودہ مارچ تک کی محلت دے دی گئی ہے سمات کے دوران نون لیگ کے وکیل نے کہا کہ حالات کی وجہ سے انٹرا پارٹی انتخابات میں تاخیر ہوئی گزشتہ سال مارچ سے پارٹی صدر شہباز شریف سیاسی جونٹوڑ میں مصروف تھے ان کے وزیراعظم بننے سے پارٹی انتخابات تاخیر کا شکار ہوئے چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ اگر پارٹی صدر وزیراعظم ہے تو کسی اور کو صدر بنا لیتے میمبر پنجاب بابر بھروانہ نے کہا کہ یکم فروری تک پارٹی الیکشن نہ ہوئے تو انتخابی نشان واپس دے لیں گے چیف الیکشن کمیشنر نے مسلم لیگ نون کو انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے چودہ مارچ تک کی محلت دے دی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ امریکی ویزا کی تجدید کے لیے پاکستانیوں کو انٹرویو سے چھوٹ میں توسی دے دی گئی ہے ترجمان امریکی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ توسی امریکی بی ون بی ٹو سیاحتی اور کاروباری ویزوں کی تجدید کے لیے پاکستانیوں کی اہلیت میں کی گئی ہے ترجمان امریکی سفارت خانے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ پاکستانی جن کے پاس امریکہ کا درست اور قابل قبول بی ون بی ٹو ویزا موجود ہے وہ اس پروگرام میں شرکت کے اہل ہوں گے وہ پاکستانی جن کے درست اور قابل قبول بی ون بی ٹو کی مدت گزشتہ ارتالیس مہینوں کے دوران خاتم ہو چکی ہے تو وہ بھی اہل ہوں گے آگے بڑھتے ہو آپ کو خبر دیں پی ٹی آئی کے پانچ ارکان کا وزیرالہ پرویز الہی پر عدم اعتماد ارکان کل کے اجلاس میں شریک نہ ہوئے خورم لغاری مومنہ وحید فیصل فاروق چمین اٹیما دوست مزاری چودری مسود غیر حاضر رہے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں کذافی بٹھ ہمارے ساتھ موجود ہیں کذافی بتائے گا اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں اب بلکل جی ان پانچ ارکان کو پہلے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے شوکاز نوٹس جاری کیا جا رہا ہے اور اس کے پاس پانچوں ارکان کے خلاف کے ناہلی کا ریفرنس ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھیجوایا جائے گا ان پانچوں ارکان میں جو ہے وہ پرویز الہی کے اوپر عدم اعتماد کیا تھا اور گزشتہ رات ہونے والے بس لات میں انہوں نے شرکت نہیں کی تھی جس کے اوپر اب کو شوکاز نوٹس اور اس کے پاس الیکشن کمیشن میں جیٹیلز سچوایا جا رہا ہے جی ٹھیک ہے کذافی اس حوالے سے آپ نے آگاہ کیا بہت شکریہ آپ کا اہم خبر آ رہی ہے آپ کو بتائیں لاہور آئی کورٹ گورنر نے وزیرالہ کو ڈی نوٹفائی کرنے کا حکم واپس لے لیا ہے بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں گورنر نے وزیرالہ کو ڈی نوٹفائی کرنے کا حکم واپس لے لیا ہے وکیل گورنر کی جانب سے یہ بیان سامنے آ رہا ہے پرویز الہی کو ڈی نوٹفائی کرنے کی درخواست پر سمات ایک مرتبہ پھر سے شروع ہو چکی ہے گورنر پنجاب کے ساتھ ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے وکیل گورنر کی جانب سے بتایا گیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ گورنر پنجاب نے کنفرم کیا ہے کہ وزیرالہ نے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے وکیل گورنر کا بیان سامنے آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ گورنر نے وزیرالہ کو ڈی نوٹفائی کرنے کا حکم واپس لے لیا ہے گورنر پنجاب نے کنفرم کیا ہے کہ وزیرالہ نے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے گورنر پنجاب کے ساتھ ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے پرویز الہی کو ڈی نوٹفائی کرنے کی درخواست پر سمات شروع ہو گئی ہے گورنر نے وزیرالہ کو ڈی نوٹفائی کرنے کا حکم واپس لے لیا ہے اور یہ بھی اس سے متعلق خبر سامنے آ رہی ہے کہ گورنر پنجاب نے کنفرم کیا ہے کہ وزیراعلا نے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے وکیل گورنر پنجاب کا یہ بدانا ہے کہ گورنر پنجاب کے ساتھ ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے پرویز الہی کو ڈی نوٹفائی کرنے کی درخواست پر سمات شروع ہو گئی ہے گورنر نے وزیراعلا کو ڈی نوٹفائی کرنے کا حکم واپس لے لیا ہے ابھی تک کی سب سے اہم خبر اس وقت یہ سامنے آ رہی ہے وکیل گورنر کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے ان کی جانب سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ گورنر نے وزیراعلا کو ڈی نوٹفائی کرنے کا حکم واپس لے لیا ہے پرویز الہی کو ڈی نوٹفائی کرنے کی درخواست پر کچھ دیر کا وقفہ ہوا تھا سمات میں لیکن اب یہ سمات بقاعدہ طور پر دوبارہ شروع ہو چکی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر دیں ایک مطبع پھر سے لاہور ہائی کورٹ سے جہاں وکیل گورنر نے بتایا کہ گورنر نے وزیراعلا کو ڈی نوٹفائی کرنے کا حکم واپس لے لیا ہے گورنر پنجاب کے ساتھ ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے گورنر پنجاب نے کنفرم کیا ہے کہ وزیراعلا نے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے عرشد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں سے بات کریں گے عرشد اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کیا ڈیٹیلزیں اس کی جی بالکل جہاں وہ لاہور ہائی کورٹ کے پانچ روپی بینچ کے روبرو جو گورنر پنجاب کے وکیل ہیں انہوں نے اس چیز کو اپنے دلائل میں یہ کہا ہے کہ گورنر پنجاب سے ٹیلی فونی کلی رابطہ ہوا ہے انہوں نے اس بات کو جہاں وہ کنفرم کیا ہے کہ وزیراعلا پنجاب نے جہاں اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈی نوٹفائی کرنے کا نوٹسکیشن ہے وہ گورنر نے واپس لے لیا ہے تاہم جہاں وہ اس پر جہاں وہ عدالت نے یہ کہا کہ گورنر پنجاب نے اگر نوٹسکیشن واپس لے لیا ہے تو پھر معاملہ ہی ختم ہو گیا اس موقع کے اوپر جسٹس آبد عزیز شیخ نے یہ بھی کہا کہ آپ نے اپنی اسمبلی میں معاملہ حل کر لیا ہے ہم چاہتے ہیں ایسے معاملات میں عدالتوں کی مداخلت کم سے کم ہونے ہو اس کے ساتھ ساتھ جسٹس آبد عزیز شیخ نے یہ بھی کہا کہ اب سارا کچھ آئین کے مطابق ہوگا تاہم جہاں وہ اس فقط عدالت میں یہ کمرہ عدالت میں یہ سمات جاری ہے اور گورنر پنجاب نے جو ڈی نوٹسکیشن کیا تھا وزیرالہ پنجاب کو اس کا نوٹسکیشن گورنر پنجاب نے واپس لے لیا ہے یہ جہاں وہ ان کے وکیل منصور عثمان عوان نے جہاں وہ عدالت میں اپنے دلائل میں کہا ہے لیکن جب یہ فیصلہ ہی واپس لے لیا گیا ہے اور آپ بتا بھی رہے ہیں کہ سمات بھی جاری ہے تو سمات تو تھی ہی اسی چیز پر تو اب آگے آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ ریپ اپ ہو جائے گا معاملہ جی بالکل جہاں وہ عدالت جہاں وہ اب اس کو اس خواست کو قانون کی روشنی میں غیر موثر ہونے کی بنیاد پر یا پھر دیگر پیلوں کو دیکھتے ہوئے جہاں وہ چونکہ اس پر لارجر بنچ بنایا گیا ہے اس کے جہاں وہ رائے لینے کے بعد اپنا کچھ ہی دیر بعد جہاں وہ حکم نامہ جاری کر دے گی اور اس حوالے سے بقاعدہ طور پر جو بنچ کے سربراہ ہے ان کی جانب سے یہ کہہ بھی دیا گیا ہے کہ جب معاملہ ہی نوٹیفکیشن واپس دے دیا گیا ہے تو اب معاملہ ہی ختم ہو چکا ہے اس وقت جہاں وہ عدالت کی جانب سے سپیشل ہدایات دی جا رہی ہیں اور فاضل جو بنچ کے سربراہ ہے جسٹس حابر عزیز شیخ اس دلائل کے بعد جہاں وہ اپنی ہدایات اور ریمارکس جہاں وہ کمرہ عدالت میں دے رہے ہیں ارشاد علی سے مطالق آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور اپنے ناظرین کو یہ بھی اپ ڈیٹ کر دیں کہ جسٹس عابد عزیز شیخ نے یہ ریمارکس ہی ہے کہ اگر نوٹیفکیشن واپس لے لیا تو پھر معاملہ ہی ختم ہو گیا آپ نے اپنی اسیمبلی میں معاملہ حل کر لیا ہے چاہتے ہیں کہ ایسے معاملات میں عدالتوں کی مداخلت کم سے کم ہو یہ کہنا ہے جسٹس عابد عزیز شیخ کا مزید انہوں نے یہ کہا کہ اب آئین کے مطابق سب ہو گیا ہے یہ کہنا ہے جسٹس عابد عزیز شیخ کا انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ اگر نوٹیفکیشن واپس لے لیا ہے تو پھر معاملہ ہی ختم ہو چکا ہے آپ نے اپنی اسیمبلی میں معاملہ حل کر لیا ہے چاہتے ہیں کہ ایسے معاملات میں عدالتوں کی مداخلت کم سے کم ہو اب سب آئین کے مطابق ہو گیا ہے جسٹس عابد عزیز شیخ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے معاملات عدالتوں کی مداخلت اس میں کم سے کم ہو آپ نے اپنی اسیمبلی میں یہ معاملہ حل کر لیا ہے اگر نوٹیفکیشن واپس لے لیا ہے تو پھر معاملہ ہی ختم ہو چکا ہے اب سب آئین کے مطابق حل ہو چکا ہے یہ کہنا ہے جسٹس عابد عزیز شیخ کا اہم یہ معاملہ جس کے اوپر سمات ہوئی ہے عدالتی ریمارکس اس کے اوپر یہ رہے ہیں کہ اگر نوٹیفکیشن واپس لے لیا ہے تو پھر معاملہ ختم ہو چکا ہے گورنر نے وزیراعلا کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم واپس لے لیا ہے وکیل گورنر کا یہ بیان سامنے آیا ہے جس میں ان کی جانب سے اس بات کی تزدیق کی جا رہی ہے ساتھی بتایا گیا ہے کہ گورنر نے کنفرم کیا ہے کہ وزیراعلا نے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے یعنی اس بات کو تسلیم کر لیا گیا ہے کہ ووٹ اب ان کو اعتماد کا مل چکا ہے اس لیے اب یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے عرشد علی ایک مرتبہ پھر سے ہمارے ساتھی موجود ہیں عرشد اب سے کچھ دیر قبل آپ بتا رہے تھے کہ اس وقت دیکھا جا رہا ہے عدالت میں کمرہ عدالت میں لوگ موجود ہیں تو اب بتائیے گا کہ کیا حتمی دلائل سامنے آسکے ہیں اور کیا باتچیت آپ کو لگ رہا ہے کہ اب آگے ہونے جا رہی ہے بینچ کے سربراہ اس وقت اس درپاس پر فیصلہ انہوں نے لکھوانا شروع کر دیا ہے عدالت نے جوہے وہ گورنر پنجاب کے وکیل نے جیسے ہی یہ بیان دیا کہ گورنر پنجاب نے دی نوٹیفائی کا نوٹیفکیشن واپس لے لیا ہے اس کے بعد جوہے وہ اب ہر بینچ کے سربراہ کی جانب سے کچھ ریمارک سامنے آئے ہیں اور اب جوہے وہ ریمارک سے بعد جو بینچ کے سربراہ ہیں انہوں نے بقاعدہ اس درپاس پر فیصلہ لکھوانا شروع کر دیا ہے ٹھیک ہے ہمارے نمائندہ میں بتا رہے ہیں کہ اب بقاعدہ طور پر عدالت نے فیصلہ اس پر سنانا شروع کر دیا ہے اور اس سے قبل کی جو اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے اس میں یہ ہے کہ گورنر نے وزیراعلا کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم واپس لے لیا ہے گورنر نے کنفرم کیا ہے کہ وزیراعلا نے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے اگر نوٹیفکیشن واپس لے لیا تو پھر معاملہ ہی ختم ہو گیا ہے تو یہ تمام تر معاملہ اب سامنے رکھا گیا ہے اور عدالت میں فیصلہ جو سنانا ہے آپ سے کچھ دیر بعد بتایا جا رہا ہے کہ وہ شروع کر دی جائے گا اس وقت لکھوایا جا رہا ہے وہاں پر فیصلہ اور جس سنہ سے ہمارے نمائندے بھی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے کہ کمرہ عدالت میں لوگ وہاں پر موجود ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ فائنل جو ایک فیصلہ ہے حتمی طور پر عدالت کی جانب سے وہ کیا آتا ہے عدالت نے گورنر کے وکیل کے بیان کے بعد فیصلہ لکھوانا شروع کر دیا ہے اہم یہ کیس اہم سمات اہم معاملہ جس کے بعد عدالت نے گورنر کے وکیل کے بیان کے بعد فیصلہ لکھوانا شروع کر دیا ہے گورنر کے وکیل کا بیان سنا گیا جس کے بعد عدالت نے یہ معاملہ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد فیصلہ لکھوانا شروع کر دیا ہے کچھ ہی لمحات کے بعد کچھ ہی فیصلے کے بعد یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا البتہ ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جسٹس عابد عزیز شیخ کے جو ریمارکس رہے ہیں سماعت کے دوران وہ یہ رہے ہیں انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ اب سب آئین کے مطابق ہو گیا ہے چاہتے ہیں کہ ایسے معاملات میں عدالتوں کی مداخلت کم سے کم ہو یہ انہوں نے واضح کیا ہے یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے اپنی اسیمبلی میں معاملہ حل کر لیا ہے اگر نوٹفیکیشن واپس لیا تو پھر معاملہ ہی ختم ہو گیا ہے جسٹس عابد عزیز شیخ نے اہم ریمارکس دیئے ہیں جس میں انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اب سب آئین کے مطابق ہو گیا ہے یہ اہم معاملہ اہم کیس اس کی سماعت چل رہی ہے عدالت نے گورنر کے وکیل کا بیان سنا جس کے بعد فیصلہ لکھنا شروع کر دیا ہے اب سے کچھ دیر بعد یہ فیصلہ ہم بھی آپ کو بتا دیں گے جب یہ اناؤنس ہو جائے گا جب یہ سنا دیا جائے گا فیل وقت یہ فیصلہ لکھا جا رہا ہے جیسے ہی یہ فیصلہ سامنے آئے گا ہم یہ فیصلہ آپ تک پہنچائیں گے اس میں اہم ریمارکس رہے ہیں جو یہ ریمارکس رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ اب سب آئین کے مطابق ہو گیا ہے چاہتے ہیں کہ ایسے معاملات میں عدالتوں کی مداخلت کم سے کم ہو آپ نے اپنی اسیمبلی میں معاملہ حل کر لیا ہے عدالت نے گورنر کے وکیل کے بیان کے بعد فیصلہ لکھوانا شروع کر دیا ہے جسٹس عابد عزیز شیخ نے یہ بھی ریمارکس دیا ہے کہ عدالت نے گورنر پنجاب کی جانب سے جاری نوٹفیکیشن موتل کیا تھا جس طرح سے ہمارے نمائندے عرشد علی بھی بتا رہے تھے کہ عدالت کی جانب سے یہ بات بڑی اچھے فہمے کی گئی ہے کہ اب یہ اچھی بات ہے کہ یہ معاملات آپس میں حل ہو چکے ہیں آپ نے اپنی اسیمبلی میں یہ معاملہ حل کر لیا ہے اب اس کو دیکھنا ہوگا یقینی طور پر اور جس طرح سے ہمارے نمائندے بھی ہمیں بتا رہے تھے کہ اب عدالت نے گورنر کے وکیل کے بیان کے بعد فیصلہ لکھوانا شروع کر دیا ہے کچھ دیر میں یقینی طور پر یہ فیصلہ عدالت کی جانب سے سنایا جائے گا اپنے ناظرین کے ساتھ اس وقت ہم اہم اپ ڈیٹ شیئر کر رہے ہیں گورنر نے وزیراعلا کو ڈی نوٹفائی کرنے کا حکم واپس لے لیا ہے گورنر نے کنفرم کیا کہ وزیراعلا نے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے اگر نوٹفیکیشن واپس لے لیا تو پھر معاملہ ہی ختم ہو گیا ہے ایسا کہا گیا ہے اپنے ناظرین کو ہم بتا دیں کہ عدالت نے گورنر پنجاب کی جانب سے جاری نوٹفیکیشن موطل کیا تھا جسٹس عابد عزیز شیخ جو کہ اس معاملے کو اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کی جانب سے یہ رمارک سامنے آ رہے ہیں عرشد علیہ ہمارے ساتھ موجود ہم سے بات کر لیتے ہیں عرشد فیصلہ لکھوانا شروع کر دیا گیا ہے اب تک کیا اطلاعات ہیں جی بالکل جو ہے وہ عدالت نے اس رفعات پر فیصلہ لکھوانا شروع کر دیا ہے اور عدالت کی جانب سے جو اتدائی طور پر فیصلہ لکھویا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عدالت نے گورنر سنجاب کی جانب سے جاری نوٹفیکیشن موطل کیا تھا عدالت نے اپنے فیصلے میں جو لکھویا ہے اس میں یہ بھی لکھوایا ہے کہ بارہ جنوری کو وزیر اللہ نے اعتماد کا ووٹ لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھوا رہی ہے کہ اعتماد کے ووٹ کا نتیجہ گورنر تنجاب نے مان لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھوا رہی ہے کہ گورنر تنجاب کے وکیل منصور عثمان عوان نے ٹیلی فونی کا لی اس بات کو گورنر تنجاب کے بہاب پر کنفرم کیا ہے کہ اس فیصلے کو تسلیم کر لیا گیا ہے یہ حوالے سے جسٹس آبد عزیز شیخ جو ہے وہ اس درخواست پر فیصلہ جو ہے وہ لکھوا رہے ہیں اور جیسے ہی منصور افران جو کہ گورنر پنجاب کے وکیل تھے انہوں نے یہ اپنے دلائل میں کہا کہ گورنر پنجاب نے وزیرالہ پنجاب کو جو دی نوٹیفائی کیا اس کا نوٹیفکیشن واپس لے لیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ عدالت کی جانب سے یہ کہا کہ اب معاملہ ہی ختم ہو چکا ہے عدالت کی جانب سے یہ بھی اہم ریمارک سامنے آئے کہ جب ایسے معاملات میں ہمیں چاہیے کہ عدالتوں میں عدالتوں کی مداخلت کم سے کم ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ عدالت کی جانب سے اب یہ فیصلہ لکھوانا شروع کر دیا گیا ہے اس درخواست پر ابتدائی طور پر جو فیصلہ عدالت نے لکھوایا ہے اس میں عدالت نے لکھا ہے کہ عدالت نے گورنر پنجاب کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن آج تک کے لیے موطل کیا تھا اور بارہ جنروری کو وزیر اللہ نے اعتماد کا بوٹ لے لیا ہے عدالت نے اعتماد کے بوٹ کا نتیجہ گورنر پنجاب نے تصنیم کر دیا ہے اس کی تفصیل آپ بتا رہے ہیں جسٹس ریٹائرڈ شائک عثمانی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں شائک عثمانی صاحب جسٹس عابد عزیز شیخ صاحب کے یہ جملے کہ آپ نے اسیمبلی میں معاملہ حل کر لیا ہے چاہتے ہیں کیسے معاملات عدالتوں کی اس میں مداخلت کم سے کم ہو اب سب آئین کے مطابق ہو گیا ہے یہ جملے کس حد تک واضح کر رہے ہیں کہ فیصلہ ہو چکا ہے واضح ہو چکا ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا نہیں آپ تو دیکھئے بات ظاہر ہوگی جب نوٹیفکیشن بھی ختم ہو گیا انہوں نے واپس دے لیا اور انہوں نے ایکسپٹ کر لیا جو ووٹ آف کانفیڈنس تھا تو جو مقصد تھا نوٹیفکیشن کا وہ تو پورا ہو گیا اگر گورنر صاحب یہ سمجھتے ہیں تو یہ الگ بات ہے کہ آئینی طور پر میرے نظر میں تو کوٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ گورنر کا ایکشن صحیح تھا کہ نہیں تھا لیکن بار صورت اب تو گورنر کے ہاتھ سے چلی گئی بات اب تو کوٹ کے ہاتھ سے بھی چلی گئی لیکن شائع قسمانی صاحب کیا یہ واضح ہوا ہے کہ جو پہلے ہوا تھا وہ آئین کے مطابق تھا یا جو اب ہو رہا ہے اب ہونے جا رہا ہے وہ سب آئین کے مطابق ہوا ہے نہیں دیکھئے میں تو آپ سے پہلے ابھی بات جو کی تھی میں نے آپ سے یہ بتایا تھا کہ یہ گورنر کا پورا حق ہے کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس مانگ سکتا ہے اور وہ اس نے مانگی اور وہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لیا گیا اس کے بجائے جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ کوٹ کے اندر گئے کوٹ نے سسپینڈ کر دیا اس کو آرڈر کو اور اس کے بعد انہوں نے ہیئرنگ شروع کیا آج گیارہ تاریخ کو دوبارہ تو اب جب انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس دے لیا تو اب گورنر صاحب نے جب واپس دے لیا اپنا نوٹیفکیشن تو وہ بات ہی ختم ہو گئی یعنی کہ گورنر صاحب نے ایکسپٹ کر لیا جو ووٹ آف کانفیڈنس تھا تو اب تو دسکیوڈ رہا ہی نہیں اور یہ اچھی بات ہے کہ کوٹ نے فیضتہ نہیں کیا بلکہ سیادتی لوگوں نے لیکن شاید قسمانی صاحب کتا کلامی کی معذرت سوال یہاں پر پھر بھی یہ پیدا ہوتا ہے کس طرح کے معاملات کو ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ سے یہ کوٹ کی طرف جاتے ہیں یا تو کوٹ کا فیصلہ آتا ہے اس کو چیلنج کرتے ہیں یا پھر یہ پھر اس سے پہلے ہی آپس میں یہ معاملات حل ہو جاتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر یہ معاملات اسیمبلی فلور پر حل ہو جس طرح سے یہ فیصلہ آیا پھر اس کو چیلنج کیا گیا اور اب اس کے بیک دور پر ہم نے دیکھا کہ یہاں پر اس طرح سے اس کو حل کر لیا گیا ہے مان لیا گیا ہے تو پہلے یہ سب ہو جاتا ہے زیادہ اچھا نہیں تھا اس طرح سے ایک عوام کا جو اعتماد ہے وہ بھی بڑھتا ہے اپنے حکمرانوں پر جی جی برکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور میں تو ہمیشہ سے اس چیز کو فیور کرتا ہوں کہ کوٹ میں سیاسی معاملات جانی نہیں چاہیے یہ سیاسی لوگوں کو خود ہی بیٹھ کر کے سورٹ آؤٹ کر رہا ہے یہ پارلمنٹ میں وقت آیا کرتے ہیں کوٹ کا کام ہے لوگوں کے جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں ان کو سورٹ آؤٹ کرنے کا پروبنس سورٹ آؤٹ کرنے کا سیاسی لوگوں کے جھگڑے تو ہمیشہ ہی رہتے ہیں اگر اس میں انوال ہو جائے کوٹ پھر کوٹ کے پاس ٹائم کا رہتا ہے یہ دوسرا کام ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں عدالتی فیصلہ جو کہ اب سامنے آ گیا ہے آپ سے کچھ دیر قبل ہم نے دیکھا کہ فیصلہ لکھنا شروع کروائے گیا تھا لیکن اب عدالت کی جانب سے فیصلہ سنانا شروع کر دیا گیا ہے بارہ جنوری کو وزیراعالہ نے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے اعتماد کے ووٹ کا نتیجہ گورنر پنجاب نے امان لیا ہے عدالت نے پرویز الہی کی درخواست کو نمٹا دیا ہے یعنی یہ معاملہ اب ریپ اپ ہو چکا ہے عرشد علی ہمارے ساتھ ہیں عرشد آگاہ کیجئے مزید عدالت کی جانب سے پرویز الہی کی درخواست کو نمٹا دیا گیا ہے عدالت نے پرویز الہی اور ان کی کابینہ کو ہٹانے کے حوالے سے چیف سیکٹری کی جانب سے جاری نوٹسکیشن کو قلدم قرار دے دیا ہے عدالت میں اپنا فیصلہ سنوا دیا ہے پانچ رکوی لارجل بنچ کے سربراہ جسٹس آبد عزیز شیخ نے یہ پیسہ لکھوایا ہے عدالت میں گورنر پنجاب کے وکیل نے جب یہ بیان دیا کہ گورنر پنجاب نے دی نوٹسکیشن واپس میں لیا ہے اس کے بعد عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس بھی سامنے آئے کہ معاملہ ہی حل ہو چکا ہے اور اس وقت اس موقع کے اوپر جسٹس آسم حفیظ جو کہ اس بیلچ کے رکن ہے ان کی جانب سے یہ ریمارکس دیا گیا کہ اگر سپیکر گورنر کی روائز پر اگلاس میں معاملہ حل کر لیتے اور آج ایسی صورتحال آج نا پیدا ہوتی اس کے ساتھ گورنر پنجاب کے وکیل نے اس چیز کو کنفرم کیا ہے کہ جو طوام طرح صورتحال تھی جو عدم اعتماد کی حوالے سے بوٹنگ کا عمل تھا وہ گورنر پنجاب کے وطابق اس کو بوٹنگ کر لی گئی ہے اور علالت نے بقاعدہ اس چیز کو اپنے حکم میں بھی لکھوایا ہے کہ بارہ جنرلی کے عدم اعتماد کی ووٹنگ ہو چکی ہے اور عدالت کی جانب سے اب وزیر اللہ پنجاب اور ان کی کابینہ کو جو دینوٹیفائی کیا تھا چیپ سیکٹری پنجاب کی جانب سے جو ایک نوٹسکیشن جاری کیا گیا تھا اس کو کل ادم قرار دیا ہے اور جو نوٹسکیشن جاری کیا گیا تھا گورنر پنجاب کی جانب سے وہ گورنر پنجاب نے واپس دے لیا ہے اور اب پرویز اللہی کی درخواست عدالت نے نمٹا دی ہے تاہم جو ہے وہ عدالت کی جانب سے اس درخواست کو اب نمٹا دیا گیا ہے اور فیصلہ بھی اس حوالے سے عدالت نے کوٹ میں اناؤنس کر دیا ہے ٹھیک ہے بڑی خبر یہ ہے کہ پرویز اللہی اور ان کی کابینہ کو ہٹانے کا نوٹیفیکیشن کل ادم قرار دیا گیا ہے عدالتی فیصلہ سامنے آیا ہے جس میں یہ واضح کر دیا گیا ہے عدالت نے چیف سیکیٹری کا نوٹیفیکیشن کل ادم قرار دے دیا عدالت نے پرویز اللہی کی درخواست کو نمٹا دیا ہے اعتماد کے ووڈ کا نتیجہ گورنر پنجاب نے مان لیا ہے عدالتی فیصلہ جس میں یہ اب واضح کر دیا گیا ہے کہ معاملہ اب نمٹ چکا ہے کیونکہ جس پر یہ سمات ہو رہی تھی وہی معاملہ حل ہو گیا ہے اور ساتھ ہی ریمارکس بھی سامنے آئے ہیں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ معاملہ آپس میں آپ لوگوں نے اسیملی میں ہی حل کر لیا ہے اس میں ہمیں کسی قسم کی کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے عدالت نے پرویز اللہی کی درخواست کو نمٹا دیا ہے